اسلام علیکم ویلکم ٹو کلاسک کچن آج میرے کچن میں بہت ہی زبردست سی فش فرائے بن رہی ہے جس میں بہت ہی زبردست سی مثالیں ڈالیں گے اس کی وجہ سے اس کا ٹیز بلکل بازار کی فش کی طرح بنے گا تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک مہنچیں یہاں پر میں نے دو کلو سفید کن لی ہے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی مچھلی لے سکتے ہیں تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مچھلی کے خاص سمیل ہوتی ہے تو اس سمیل کو ختم کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے مچھلی میں آدھا کپ سرکہ ڈالا سفید اور اس کے بعد اس میں اتنا پانی ڈالا کہ وہ مچھلی اس میں ڈپ ہو جائے پھر مچھلی کو میں نے چارٹ سے پانچ منٹ کے لیے اسی پانی میں بھیگا رہنے دیا اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے واش کیا اور اس کو ایک اس ٹرینر میں ڈال دیا تاکہ اس کا ایکسس پانی نکل جائے تو یہاں پر میں نے ایک کھلا برطن لے لی ہے اب اس میں میں ساری چیزیں ڈالوں گی تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے چار کھانے کے چمچ لیا ہے بیسن اس کا میں نے پیس بنا لیا تھا وہ میں ڈال دوں گی اس کے بعد اس میں میں نے آدھی چائے کا چمچ لیا ہے اجوائن وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی چار کھانے کا چمچ لیا ہے میں نے لیمان جوس آدھا کب اس میں میں دائی ڈال دوں گی اس کو میں نے پہلے سے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا یہ میں ڈال دوں گی ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں ڈال ہے کسوری میتھی کا آپ اس کو ضرور ایٹ کریے گا اس سے بہت ہی زبردست سا ٹیس آتا ہے مچلی میں اس کے بعد دو کھانے کا چمچ میں نے اس میں ڈال ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ چار کھانے کا چمچ اس میں میں ڈال ہے سرسوں کا تیل اگر آپ کو اپنی مچلی میں بلکل بزار کے جیسے ٹیسٹ چاہیے تو آپ اس کو ضرور ایٹ کیجئے گا اس کے بعد میں کچھ خوشک مثال استعمال کروں گی تو اس میں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ کٹی وی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ پیسی وی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ بھناوا کٹاوا زیرا اور دو کھانے کا چمچ لیا ہے میں نے بھناوا کٹاوا سکھا دھنیا اور ایک کھانے کا چمچ لیا ہے کالی مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے حلدی پاوڈر اور نمک لیا ہے میں نے حزب زائقہ یہ تمام مثال میں اس میں شامل کر دوں گی دو چھٹکی اس میں میں زردے کلر کے استعمال کر رہی ہوں یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈالیں اگر نہیں چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں اس کے بعد میں یہ تمام مثالیں اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی پورے مثالوں کو میں بلکل یک جان کر دوں گی اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی تمام مثالوں کو بہت ہی زبردستہ مثالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے بہت ہی سپائسی اور چٹخائرے دار ایسے میں ایک ایک پیس رکھ کے اس میں اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک ایک پیس کے اوپر میں مکس کر دی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اب میں باقی کی بھی تمام فش کو مثالہ لگا لوں گی یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ایک ایک پیس کے اوپر میں نے مثالہ لگا دیا ہے اس طریقے سے اب میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے مچھلی کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ مثالہ اچھی طریقے سے مچھلی پر کوٹ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں نے یہاں پر ایک فرائی پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے اب میں فش فرائی کر دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک ایک کر کے میں فش فرائی کر دوں گی آپ چاہیں تو اس کو دی فرائی بھی کر سکتے ہیں گولڈن براؤن کر لوں گی فش کو میں ایک طرف سے ہو چکی ہے ہماری فش اب میں اس کو پلٹ دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے فش فرائی ہماری ہو چکی ہے ساری اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی زبردستی بلکل بازار جیسی ہماری فش فرائی بن کے تیار ہے آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو کانڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ